السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ طرف امپورٹڈ سرکار لندن کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ ملک کا نیا آرمی چیف کون ہوگا اور وہ اپنی مدت پوری کریں گے یعنی پاکستان کے اندر لوگ سہلاب سے مر رہے ہیں لاشیں تیر رہی ہیں تین کروڑ سے زائد لوگ اس سہلاب سے متاثر ہوئے ہیں لوگ نظرے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ان کے مسیحہ اور شہباز سپیڈ ان کو نظر آئے گی اور دوسری طرف یہاں پہ انکر عمران ریاض خان صاحب نے کیمپ لگایا ہوئے سہلاب متاثرین کے لئے ہمارے ساتھ احسن عیاز خیطران صاحب موجود ہے یہ پاکستان کے وہ ہیرو ہیں جو سہلاب سے متاثرہ لوگ ہیں بلوچستان میں جن کے بچارے کے کوئی پرسانے حال نہیں رل رہے ہیں ان کی مدد کے لئے یہ دن رات ایک کر رہے ہیں تین سو کے قریب یہ وہاں پہ گھر تعمیر کرنے جا رہے ہیں تو احسن عیاز خیطران صاحب سے ہم جانیں گے کہ ان کے علاقے کی کیا صورتحال ہے یہ جو تین سو وہاں پہ گریبوں کے لئے جن کے گھر گر چکے ابنانے جارے ان پہ کیا خرچ آئے گا اور اس حوالے سے ہم جی خیطران صاحب جی بہت شکریہ تارہ صاحب بلوچستان کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہیں بلوچستان پہلے بھی انتہائی کاتھ سالی کا شکار تھا کاتھ سالی کے بعد یہ بارشیں جب شروع ہوئی ہیں تو مسلسل دو مہینے بارشوں کی وجہ سے لگاتار بارشوں کی وجہ سے تقریباً سیونٹی سے ایٹی پرسن جو کچھے مکان آتے وہ مسمار ہو چکے ہیں اور گر چکے ہیں میڈیا کی بھی وہاں پہ توجہ نہیں تھی وہاں پہ گورمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے پہلے بھی لوگ پہلے بھی بہت زیادہ مایوس تھے تو اس اس حسنا میں ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اپنا رول ادا کریں کردار ادا کریں ہم نے اپنے دوستوں کے تعاون سے الحمدللہ پچھلے ڈیڑھ دو مہینے وہاں پہ مسلسل کمپین کی ہے دین راہ صبح و شام کمپین کی ہے جو ہمارے دوست ساتھی جو پنجاب کے دوستے ان کے تعاون سے ہم نے مطلب کی کم از کم ایک روڑ کا وہاں پہ راشن وہاں پہ شاپ پر ٹینٹ وغیرہ تقسیم کی ہیں اب اس کے بعد ہم ریہیبیٹیشن کیونکہ پانی اب وہاں پہ ختم ہو گیا مکانات گر گئے ہیں ریہیبیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پہلے گجرہ مالا کی تنظیم یار مددگار ان ساتھیوں کے تعاون سے ان ساتھیوں کے تعاون سے ہم نے پچاس گھر تعمیر کیے جو ایک گھر کے مالیات کیونکہ وہاں پہ کچھے مکان ہیں لوگ غریب ہیں وہ ان کی تقریباً بنتی ہے چالیس سے پچاس ہزار کے قریب تو وہ پچاس گھر ہم مطلب کے زیر تعمیر ہیں اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں بن جائیں گے دوسرا تیسرا دن ہم نے یہاں پہ کیمپ لگا ہوئے صدیق جان کے تعاون سے اور دوسرا عمران ریاض صاحب کے تعاون سے تو عمران ریاض صاحب سے کال ملاقات ہوئی تو ان کو یہ ساری صورت حال بتائی انہوں نے دو سو پچاس گھر بنانے کا اعلان کیا انشاءاللہ اگلے وفتے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی میں بلوجستان آپ کے ساتھ آوں گا اور انشاءاللہ دو سو پچاس گھر وہاں پہ تعمیر کریں گے تو یہ بہت بڑی ایک اچھیومنٹ ہے اور ایک بہت بڑا تحفہ بلوجستان کے لوگوں کے لیے جو تاریخ میں پہلی دفعہ مطلب کہ یہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس کا مصبت نتیجہ ہوگا اور اس کا مصبت ریزالٹ ہوگا جی ایسن ایاز کتران جیسے لوگ ہمارے ہیرو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں لیڈر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو کوئی لالچ نہیں آئے لیکن یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ ساری راتوں کو جاگتی ہیں یہ جگہ جگہ آپ جا کے کیمپ لگاتی ہیں لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم بلوجستان کے سندھ کے دادو کے اور پنجاب کے لوگوں کو بچا سکیں جبکہ جن لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا وہ رنگ رلیاں بنا رہے ہیں ستر ستر کی وہ کابینہ بنا رہے ہیں ایسن صاحب آپ ہمارے ہیرو ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ اسی طرح سے یہ کام جاری رکھیں اور انکر عمران ریاض خان صاحب کو بھی ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ جب یہ کام اس امپورٹڈ سرکار نے کرنا تھا ریاست پاکستان نے کرنا تھا تو ریاست پاکستان تو ناکام ہو چکی ہے پاکستانیوں کا ریلیف دینے میں لیکن پاکستانی خود ہی اور پاکستان کے ہیرو خود ہی میدان میں اتر چکے ہیں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بہت